اگر آپ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں یا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ہے آپ کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پیپل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے فریلانسرز کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آج ہم ایک ایسے بینک کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے جو کہ انٹرنیشنل بھی ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہی ہم اس اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے 50 ڈالرز کا ڈیپوزٹ بھی ملے گا جو ہم کسی بھی وقت نکلوا سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے چینل کے اوپر ایسی چیزیں لے کر آتا ہوں کہ آپ کا سوسائیٹی میں چاہے کچھ بھی کردار ہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں ان کاموں کا سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں پیونیر کو سرچ کر لینا ہے آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے یہ امریکہ کا ایک انٹرنیشنل بینک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو 50 ڈالرز کا ڈیپوزٹ ملے گا جو کسی بھی وقت آپ نکلوا سکتے ہیں آپ نے سائن اپ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے اس پیج کے اوپر سب سے پہلے آپ نے یہ چیز سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ اپنا انڈیویجول اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یا ایک کمپنی کا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنا ذاتی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ انڈیویجول کو سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہے اپنا کمپلیٹ نیم لکھنا ہے جس ای میل کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں آپ نے وہ ای میل دو دفعہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ او برث وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنی ہے نیکسٹ پیج پہ آپ نے اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈالنی ہے یعنی کہ آپ کس کنٹری سے ہیں اس کے بعد اپنے کمپلیٹ ایڈرس آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کا ایڈرس ہو اور اپنے پوسٹل کورڈ لکھنا ہے اگر آپ کو اپنے علاقے کا پوسٹل کورڈ نہیں پتا تو آپ گوگل کر سکتے ہیں اپنے علاقے کا نام لکھیں اور پوسٹل کورڈ لکھیں گے آپ کو وہ مل جائے گا اور نیچے آپ نے اپنا نمبر یہاں پر دینا ہے جو بھی ایکٹیو نمبر ہو اس نمبر پر ایک آپ کو ایکٹیویشن کورڈ آئے گا آپ نے وہ کورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے اور نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے نیکسٹ پیج بہت ایمپورٹن ہے یہاں پر اپنے سیکیورٹی ڈیٹیلز ڈال دی ہیں سب سے پہلے آپ کا ای میل ایڈرس آجائے گا جس ای میل کے اوپر آپ اپنا کاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور پاسورڈ آپ نے سٹرانگ رکھنا ہے یعنی کہ اس میں نمبر بھی ہونے چاہئے ہیں کپیٹل لیٹر سمال لیٹر اور ایک جو ہے ڈاٹ ہو یا ایڈ دی ریٹ ہو کچھ بھی ہو سپیشل کریکٹرز جن کو کہتے ہیں وہ بھی ہونا چاہئے تو اس سے آپ کا سٹرانگ پاسورڈ بنے گا اس کے بعد آپ نے ایک سیکیورٹی کوئسچن یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کا آنسر بھی یہاں پر لکھنا ہے ان کیس اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھولتے ہیں تو وہ سیکیورٹی کوئسچن کے ذریعے آپ کو ریکال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پر لکھنا ہے اور لاسٹ میں آپ نے جو بھی آپ کی لینگویج ہے اردو ہے یا ہندی ہے اردو یا ہندی میں آپ نے اپنا نام یہاں پر لکھنا ہے تو وہ گوگل میں ٹرانسلیٹر میں جا کے وہاں سے کوپی پیسٹ یہاں پر کر سکتے ہیں آپ اور نیسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا اور لاسٹ ٹیپ میں آپ نے مزید اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہے سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کو پرسنل اکاؤنٹ کی طور پر یوز کریں گے یا ایز ای بزنس اکاؤنٹ کی طور پر یوز کرنا ہے تو فریلانسرز کے کوئی اتنی زیادہ ہیوج اماؤنٹس نہیں آتی تو آپ نے اس کو ایز ای پرسنل اکاؤنٹ ہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے کنٹری کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پی کئی آر یعنی یو ایسٹی ٹو پی کئی آر میں آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یو ایسٹی ٹو پاکستانی روپیز میں اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈین روپیز میں اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پاکستان یا انڈیا کے اندر ہے لوکل کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا یہاں پر اور نیچے اس بینک اکاؤنٹ کا آئی بی این نمبر یعنی کہ جو بھی وہ پورا کورڈ نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو بینک اپلیکیشن سے بھی مل جائے گا اور آپ کو چیک بک سے بھی مل جائے گا لاسٹ میں آپ نے دونوں پوائنٹس کو چیک مارک کرنا ہے آئی اگری آئی اگری اور سب میٹ کے بیٹن کے پر کلک کر دیں اس کے بعد یہ پروسیسنگ میں تھوڑا سا ٹائم لے گا اور آپ کو نیچٹ پیج پہ لے جائے گا یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی اپلیکیشن کمپلیٹ کی اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بینک کو ریسیو ہو گئی ہے اور وہ ان پروسیس ہے تو بینک والے اس کو چیک کریں گے اس اپلیکیشن کو اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کو اپروف کریں گے تو اس میں تقریباً 24 to 48 آرز لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی پیمنٹس بھیج بھی سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایٹی ایم جو ڈیجیٹل ایٹی ایم ہوتا ہے وہ بھی سی وی سی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا تو اب میں آپ کو اپنا جو پرسنل اکاؤنٹ جو میرا ایکٹیو اکاؤنٹ ہے پیونیر کا وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو لاغ ان کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہر دفعہ لاغ ان میں ویریفیکیشنز بھانگتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ کا مسل ہوتا ہے اور اس طرح کا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اس طرح کا انٹرفیس ہوگا یہاں پر آپ کے یو ایسٹیز شو ہو رہے ہوں گے یہ وہ ساری کے ساری پیمنٹس ہیں جو پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے جو مجھے ریسیو ہوئی ہیں اور ایک بہت زبردہ چیز ہے آج ہی اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں اور جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو مل رہا ہے وہ ہے ففٹی ڈالرز جیسی آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے آپ کا اکاؤنٹ اپروف ہوگا تو آپ کو ففٹی ڈالرز مل جائیں گے اور اس سے آپ ڈپوسٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اوپن ایڈی کلپس کو سبسکرائب کریں